میرے پاس بھی ایک آدھی ہوا تھا اور فردوس نام تھا اس لڑکے کا نے نے میں گلشنایا تھا اور یہ نہیں اس سے پہلے اور اس سے پہلے ایک مسجد تھی جہاں پیچھے میرا کمرہ تھا جہاں آج کل ناظرم صاحب کا گھر بنا ہے ادھر ایک کمرہ تھا امام کا اور ٹین کا دروازہ لگا ہوا تھا وہ بھی ایک مردے کی لاش آئی تھی ٹین نکالی اپنے لاش نوین میں رکھائی تو بس وہ مل گئے اس کا دروازہ اگر وہ مردہ نہ آتا تو ہمارے دروازہ دیں گے وہ لڑکہ اثر کی نماز میں آجاتا تھا اور مغرب اور عشاء میں میرے پاس رہتا تھا خدمت کرتا تھا پیر دباتا تھا اور کبھی چائے بناتا تھا اس زمانے میں جاسمین ٹی آتی تھی جاسمین ٹی سفز چائے جاسمین وہ میں شوک سے پیتا تھا مطالعہ کرتا تھا دورے ورے کتابے کے لیے وہ اثر میں آتا تھا لیکن مغرب میں اس کی اور شکل ہوتی عشاء میں اس سے بہتر ہو جائے مجھے اس میں شک ہو گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے میں نے ایک دن میں گاؤں سے آیا تو میں نے ان کو کہا کہ وہاں ایک بزرگ کے پاس مہت مسائل شاہ اسحاق دے لوی کی وہ نسخہ صرف ایک ہی ہے دنیا میں مجھے دے نہیں رہے فوٹو سٹیٹ کر لوں گا مطالعہ کر لوں گا اس نے کہا وہ گھر کہاں ہے میں نے بتایا دکا کتنے کمرے ہیں میں نے کہا دو کونسے کمرے میں میں نے بتایا کہا اس میں کونسی علماری میں نے کہا دروازے کی سید میں علماری ہے تیر خانوں والی بیچ میں کتاب رکھی ہے تو اس نے ایسا کیا تو مہت مسائل سامنے آجا اسم مسئلہ موجود دفرتہ آپ بزرگ تبیمہ ہوئے اور اس نہ تعدیل ہے بسم اللہ ہم نے چپوایا ہزاروں بانٹا اس بزرگ جس کی گھر سے اٹھائی تھی وہ ان کو سو نسخے بھیجے کتاب بھی ان کی ہے اور ان کو پیش کر بھی جاگیرے لے جا کے انہوں نے کہا نہیں آپ کو آجیا ہے آپ نے اس کی اتنی قدر کی کہ آپ انسان کی جنات کو ان کی خدمت میں لگایا میں سمجھ گیا کہ لڑکا تو باکمال ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا بیٹھا تھا میں نے کہا یہاں بیٹھو چھائے کیوں کی رہا تھا میں نے کہا دروازہ بن کرو میں نے دروازہ بن کیا تو میں نے ایسا اس کو پکڑ کے جیسے کوئی قصے پیار کرتا ہو قریب کیا چوبنے کے لیے تو وہ بلکل لڑکی بن گیا پوری مکمل لڑکی ہو اتنے بڑے بڑے کجل سر میں کئی ٹھیکے لگے ہوئے اور ہر چیز بلکل سامنے آئی اور اسی کے ساتھ میرا یہ ہاتھ جو تھا یہاں سے لے کی یہاں تک پورا سنو گے کیونکہ میں عامل نہیں تھا مقصان کا اندیشہ تھا اب بھی نہیں ہوں اس وقت بھی نہیں تھا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا بار بار تھوکتا تھا یہ کیا بات تھی تھوکتا بہت زیادہ تھا اس وقت بیسے نہیں پھر میں نے کوئی عمل کیا پھر وہ آ گیا آئی سمجھ اور یہ شٹرینگ کا کام کرتا تھا ان کے والد کی شٹرینگ تھی وہ جگہ جگہ عمارہ سے بنتی ہے لکڑیا لگاتے ہیں اس کا نگران تھا وہ بہت دار لیکن حقیقت میں وہ لڑکا نہیں تھا وہ جنیہ تھی پری تھی پری تھی پھر میں درس میں جا کے بیٹھ گیا مولانا مفتی ولی حسن سے ودہ آخرین ودہ سالس کے درس میں آئے ایسا دیکھا گا کیا کیا ہے آپ نے کہ کیوں جنات سے معاملے کرتے ہو نکلو یہاں سے ورنہ میں جاتا ہوں یہاں سے لڑکے سو اورے گھبرا گئے کیا کیا ہوئے ضروری تُو نے کیا کیا میں گیا حضرت کے ساتھ دارالفتہ وہاں میں نے قصہ سنایا حضرت نے کہا چھوڑو یہ کام میں نے کہا میں تو نہیں وہاں کا مقتدی ہے خدمت کے لیے آتا ہے واقعہ پورا سنایا اول سے آخر حضرت صاحب نے کہا کہ ان سے دور رہنے میں خیرے ہو قیمتی آدمی ہو میں نے کہا بس سوالہ کرتا ہوں پھر وہ آتا بھی تھا تو میں اس کو بلاتا نہیں تھا نایس ہوئے ب población با لاتا ہے چھوڑا یہاں نایس ہوarma تو میں جلdoo کچھ km چھوڑا جلی در